بیہار میں بار کی وناش لیلا قریب دو مہینے سے چاری ہے قدرت کے اس کہہر میں اب تک چار سو سے زیادہ لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں بیہار میں زیادہ خوفناک منظر کوسی شیطر میں ہے جہاں کھر دکانے سڑکے سب سمودھر بن چکی ہیں بار سے بے حال ہوئے راجے میں حالات کا جائزہ لینے پی ایم موڈی بھی پہنچے جہاں انہوں نے لوگوں کی مدد کے لیے 500 کروڑ روپے کے راہت پیکج کا اعلان کیا بیہار میں آئے بھینکر بار کا جائزہ لینے پہنچے پردھان منطری ناریندر موڈی آج بیہار کے پونیا پہنچے اور انہوں نے ایریل سروے کر حالاتوں کا جائزہ لیا ہیلیکاپٹر کے ذریعے موڈی نے بار پرہ بھاوت شیطر پونیا اراریا کٹیہار اور کشنگنج کا بھی سروے کشن کیا جہاں بار نے سب سے زیادہ تباہی مچائی ہے یہ دورہ پردھان منطری موڈی نے مکھی منطری نیتیش کمار اور اپ مکھی منطری سوشیل موڈی کی دیکھ ریکھ میں کیا اس کے بعد انہوں نے پونیا سے انہیں ہوای اڈے پر بنے سبھاگار میں ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک کر حالات کی سمیقشہ کی اور راجی میں ہوئی بار سے تباہی کی ستثی کا آکلن بھی کیا سمیقشہ بیٹھک کے دوران بار سے سمبندھت سبھی ویبھاگوں کے پرمک ادھکاری وہاں موجود تھے اس کے بعد نیتیش کمار نے بار سے ہوئے نقصان کے بارے میں بھی پی ایم کو جانکاری دی پی ایم نے ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک کے بعد پانسو کروڑ کے راہت پاکیج کا اعلان کیا ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جلد ہی کیندری ٹیم نقصان کے آکلن کے لیے بیہار آئے گی ادھر پردھان منطری کے دورے پر اپنی پرتکریہ ویقت کرتے ہوئے راجت مکھیا لالو پرساد یادو نے کہا کہ بیہار میں بار آئی نہیں ہے بلکہ لائی گئی ہے نیتیش کے انجینئر باندھ کاٹ کر بار لے آئے لالو نے کہا کہ جب پچھلے ورش بیہار میں بار آئی تب مودی جی نے یہ محسوس نہیں کیا تھا کہ بیہار کو مدد کی ضرورت ہے آپ کو بتا دی کہ بیہار میں ابھی تک بار سے چار سو سے زیادہ لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں وہیں بار کے پرکوپ نے ایک کروڑ سے بھی زیادہ لوگوں کے رہن سین پر پر بھاو ڈالا ہے ڈی بی لائیف کے رپورٹ